یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مرشد آباد ایک ایسے تاریخی جگہ ہے شیعت سے مربوط کہ جہاں پر چار جگہ کے اوپر اپنی حکومت تھی اور مرکز مرشد آباد تھا اور شیعہ کے اعتبار سے وہ مرکزیت تھی منگال بحار اڑیسا اور یہاں سراج الدولہ جو تھے وہ اپنے شیعہ بادشاہ تھے اور وہاں سے وہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا جعفر نواب صاحب کے ذریعے سے کرولہ معلہ اور ان لوگوں نے وہاں جانے کے بعد ڈیلیگیشن نے وہاں کے جو متولیان اس زمانے کے تھے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ یہ جو ذریع ہے پانسو سال سے قبر امام حسین علیہ السلام پر جس میں حتمن ایمہ معصومین انبیاء اکرام اور فرشتگان ان کے بوسے ہیں اس ذریعے کو ہم لوگ لے جائیں گے اور اس جگہ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر ریپلیس کرنے کے اعتبار سے ہم شاندی اور سونی کی ذریعے چڑھائیں گے اگر آپ لوگ قبول کریں تو لوگ نے قبول کیا اس کے بعد وہ ذریعے کو بینڈنگ کر کے وہ پانی کے جہاز سے لے کر آئے اور لانے کے بعد وہ ذریعے کو جعفرہ گنج مرشد آباد میں الحمدللہ نصف کر آیا بہت سے لوگوں نے کوشش کیا ترین نعمت ہے کہ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں جہاں تک اپنا علم ہے کہ دنیا میں یہ اس ٹیپ کی ذریعے کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہے یہ صرف اعزاز جو ہے وہ ہندوستان کو حاصل ہے کہ جہاں پر اصل قبر امام حسین کی ذریعے مرشد آباد بنگال میں موجود ہے جس کو پانچ سو سال قبر امام حسین کے اوپر فرشتوں نے جو تواف کر کے اس کو بنایا رکھا تھا آج وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ذریع جو ہے الحمدللہ اس وقت آپ زیارت کرنے کیلئے کلکڑا سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ جا سکتے ہیں اور زیارت جناب ورہا ضرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دو سزدگائیں آئیں تھی جو آشورے کی دن نکلتی ہیں اور اس سزدگاہ میں آشورے کے دن جو ہے خون کے اسپورٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور شبی نظر آتی ہیں بہت سو لوگ آشورے کے دن خاص کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اسی اعتبار سے وہ اس کے اندر میں شبی آشور اتنے دور دور سے لوگ پچاس کلو سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر سے لوگ چل کر آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ذریع کی زیارت جناب والا وہ سب کے سب کرتے ہیں اور ایک عجیب شبی آشور اور روز آشور ایک منظر ہوتا ہے وہاں پر جو میں نے خود وہاں پر تقریباً تین چار سال عشرہ پڑا ہے جعفرہ گنج میں کے امام بارگاہ میں تو میں خود شاہد ہوں کہ وہاں کا جو منظر ہوتا ہے وہ ایک عجب منظر ہوتا ہے روحانی منظر ہوتا ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اسی اعتبار سے بہت سے چیزیں ہیں جو وہاں پر تھوزنڈ دوری امام بارگاہ جو آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں اتنا بڑا امام بارگاہ کہیں بھی نہیں ہے جس میں ایک ہزار دروازے موجود ہوں اور اس کے بعد جو پیلس ہے جو سراج الدولہ کا اس کے اندر میں بڑے نایاب نایاب چیزیں موجود ہیں جو دوسرے اور میزیم میں آپ کو شاید دیکھنے کو نہ ملے جو واقعاً قابل دید ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں مرشد آباد میں مدینہ کی مٹی لاکر یہاں پر مدینہ بنایا گیا تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے بڑے انپورٹن پلیس ہیں اس کو ضرور ضرور جا کے جناب والا دیکھیں انشاءاللہ دعا ہمیں یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ